بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلومے ویورز پنجاب پولیس نے اپنی بھرتی آناؤنس کر دی ہے جس میں پولیس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل بی پی ایس سیون کی جوبز آ چکی ہیں جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جوبز لاہور ریجن کے جیلوں کے رہشی اضلاح لاہور گجرنوالا قصور شیخ خبرہ ننکانہ صاحب سیالکورڈ اور نارو وال میں کے لیے ہیں جو امید واران در جل شرائط پر پورے اترتے ہوں گے وہ مقبوضہ فارم پر درخواستیں دفتر جیل خانہ جات بامقام ڈپٹن سپیکٹر جنرل جیل خانہ جات لاہور ریجن انیس فیروزپور روڈ ایلو ایس سٹاپ نرز کیمپ جیل لاہور بدریہ ڈاک 26 جون دوزہ تیز تک بھیج جاتے ہیں درخواست درنیدہ مبلغ پانچ سر پر کا چلان چلان کی ایک عدد کافی درخواست کے ساتھ قطور ثبوت لگائے گا درخواست فارم کے ساتھ دو عدد پاسپورٹ سائز تصویر کمپیوٹرائی شناختی کارڈ ڈومی سائل اور اپنے تعلیمی ڈگری اٹیسٹیڈ فوٹو کافیز لگائے گا درخواست فارم اور نمونہ چلان جو اپنے بینک میں جمع کروانا ہے وہ میکمہ جیل خانہ جات پنجاب کی ویب سائٹ www.presidents.punjab.gournament.pk سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ریس کانسٹیبل کی ٹوٹل اسامیہ 616 ہیں جن کا بنیاد اسکیل ساتھ ہے اس میں عمر کی حد 18 سے 28 سال ہے کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے سکینڈری سکول سیٹیفکیٹ مینز میٹرک کم از کم سیکنڈ ویر میں پاس ہونا لازمی ہے فیزیکل سٹینڈرڈ قد 170 سینٹی میٹر چھاتی 80 سینٹی میٹر اور نظر چھے بائی چھے بغیر انک دونوں آنکھیں اس میں فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کی لوڑ ہوگی جو کہ سات میڈ میں یعنی کہ ایک میل ایک شہر یا چھے کلومیٹر آپ نے سات میڈ میں تیہ کرنا ہوگا لیڈی کانسٹیبل کے لیے جو ٹوٹل اسامیہ آئی ہیں وہ آٹھ ہیں ان کا بھی بنیاد اسکیل ساتھ ہے اس میں عمر 20 سے 25 سال تک ہے اس کی بھی وہی قابلیت ہے کہ بھائی میٹرک پاس کیا ہوا ہو لیڈیز کا قد 158 سینٹی میٹر وزن کم سے کم 60 کلو گرام اور قد 3 سینٹی میٹر کے ساتھ وزن 2 کلو گرام کا اضافہ ہوگا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں وہ لیڈی کانسٹیبل جن کا قد 158 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے ان کا ہر 3 سینٹی میٹر کے ساتھ 2 کلو گرام کا اضافہ ہونا ضروری ہے اس میں بھی نظر 6x6 بغیر انکیں ہو اور اس میں ان کی لیڈیز کی دوڑ ہوگی 10 میڈ میں ایک میل جس طرح میں نے بتایا کہ پولیس کانسٹیبل کے لیے 7 میٹر میں ایک میل ہے اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے 10 میٹر میں ایک میل پولیس کانسٹیبل میں مردانہ امیدوار کا قد چھاتک پہ مائش دوڑ نظر کا معاینہ تحریری امتیان اور انٹرویو لے جائے گا جبکہ زنانہ امیدوار کا قد وزن دوڑ کا معاینہ تحریری امتیان اور انٹرویو لے جائے گا تمام امیدوار کو بیان حلفی جمع کرنا نہ ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ایف آئی آر یا کسی مقدمے میں ملوث نہیں ہے غلط بیان حلفی جمع کروانے کی صورت میں امیدوار کو بھرتی کے لیے نہ اہل قرار دیا جائے گا اور قانونی کاروائی عمل میں لہے جائے گی اگر کسی امیدوار کی تعلیمی اصناد مینز دومیسائل، کومیشنختی کارڈ، میڈیکل سیڈکیٹ اور بیان حلفی کی پرتال کے دوران کاغذات جیلی یا غیر تصدیق شدہ پائے گئے تو امیدوار کی بھرتی منصور ہو جائے گی امیدوار کو انتخاب کے لیے جن مرائل میں سے گزرنا ہوگا اس کی اخراجات پہ نہیں کیے جائیں گے فیزیکل میاد پر پورا اتنے والے امیدواران کا تحریری ٹیسٹ کسی بھی منصور شدہ ٹیسٹنگ سیلیس ایجنسی کی طرف سے ڈویجنل اور زلی پر قائم قدر سینٹر پر لیا جائے گا امیدواران اپنی شکایات بھرتی انٹرویو کی تاریخ سے پندرہ یوم کے اندر اندر ریویو بورڈ جو کہ جناب انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات اور ایڈیشنل سیکٹری جیل خانہ جات پر مشتمل حیق پیش کر سکتے ہیں جن کا رابطہ جن کا رابطہ ان نمبر پر نہیں ہوتا جن کی درخواستیں جن کی درخواستیں ٹائم پر نہیں پہنچیں گی وہ ناقابل قبول تصور کی جائیں گی امیدوار اپنے ساتھ شناختی کارڈ دو میسائل اپنی تعلیمی اصناد اٹسٹڈ کاپیز طبی معاینہ اور ٹیسٹ انٹرویو پر اپنے ساتھ لکھ جائے گا تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کی تاریخ کا تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کی تاریخ کی اطلاع علیہ دہ بذریہ اشتیار نہ دی جائے گی جبکہ امیدوار کو بذریہ ٹیکسٹ میسیج ویڈسپ ٹیلی فون یا موبائل نمبر پر متعلق کیا جائے گا یہاں میں سب سے خاص بات پتہ چلوں کہ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ چھبیس جون دوہزار تیس ہے جس ایڈریس پر اپنے پر درخواست بھیجنی ہے وہ ایڈریس نوٹ کر لیں انیس فیروزپور روڈ ایلو ایس کاب نزد کیمپ جیل لہور فون نمبر 0429203538 جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی اس طرح کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں